اسی کو ہم نے اگلے سات دنوں میں عرض کرنا ہے اور یہ جو کارنامہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے یہ ایک اپنے اندر موجود ایک طاقت کی بنیاد پر کرنا ہے ایک صلاحیت کی بنیاد پر کرنا ہے اس صلاحیت کا نام عقل ہے اس صلاحیت کا نام عقل ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل ایک ہی لغت ہے اور ایک وہ عالم عقل ہے اور ایک یہ صلاحیت عقل ہے سبین آسمان کا فرق ہے دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہیں دونوں سے بس ایک وہ عالم اقل ہے جس کے لیے میں نے آپ کی چالیس منٹ ڈے لیے کل اور آج کے ملا کے ٹھیک ہے وہ اس لیے میں نے ارز کیا کہ آپ اس میں کنفیز ہوئی نہ کچھ اور ہے اور ہمارے پاس ایک صلاحیت ہے اس صلاحیت کا نام بھی اقل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس اب یہاں سے ہم اصلی گفتگو شروع کر رہے ہیں اقل کے اوپر اور ابھی ہمارے پاس تقریباً آدھر گھنٹہ ہے تو میرا اپنے اخیاد ہے کہ یہ اس کو عرض کرنے کے لیے اچھا ٹائم ہے درود بھیجے محمد وعال محمد کچھ لغات ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اسلامی تاریخ کے اندر اسلامی علوم کے اندر ڈیولپ کی ہوتی ہیں ان کا کوئی اثر ان استرحات کا قرآن کریم میں نہیں ہوتا لیکن کچھ اسطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہوتی روایتوں میں ہوتی ہیں اور کچھ اسطلاحات وہ ہوتی ہیں جو اینے وہی اسطلاح نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ روایت میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس کہیں سے ڈیولپ ہوتی ہے صحیح مثال کے طور پر ایک اسطلاح جو قرآن میں بھی ہو روایت میں بھی ہو اور ہمارے پاس بھی ہو وہ تذکیہ ہے قرآن کریم میں بھی ہے اور یہ تذکیہ اسی معنی میں سینکڑوں روایتوں میں مل دائے گا اسی معنی میں اور وہ کیا معنی ہوتا ہے بہت سادہ کسی پودے کو پلانٹ کرنا کلٹیویٹ تو کلٹیویٹ اس کو کہتے ہیں تذکیہ تو آپ اپنے اندر اپنے نفس کو ایک قودی کی طرح لے کے چلتے ہیں اور اس کو ایک تناور درخت بناتے ہیں اور تاکہ اس سے پھر وہ فائدے حاصل کریں جو خدا چاہتا تھا قرآن کریم میں فہمائے کہ پاکیزہ حقیقت ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑے زمین کے اندر ہوتی ہیں ثابت ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلتی رہتی ہیں اور ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی پھل لے کے رہتی ہیں صحیح تو یہ جو تذکیہ ہے اس میں قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے ہمارے پاس بھی وہی اسطلاح موجود ہے اسی طرح یہ آخل کی اسطلاح ہے اچھا کوئی مثال آپ کوئی کہے کہ کوئی مثال نہیں جب قرآن میں نہ ہو حدیث میں ہو اور ہمارے پاس بھی ہو ہاں جیسے مثلا شہید جس معنی میں ہم کہتے ہیں شہید اس معنی میں قرآن کریم میں نہیں ہے ہے ہمارے پاس بَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَن لیکن لفظ شہید اس معنی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں این یہ لفظ قرآن کریم میں اس معنی میں نہیں ہے شہید کچھ اور معنی میں وہ کیا ہے خدا گواہ ہے صحیح تم آپ شہید ہوں گے آپ گواہ ہوں گے اس معنی میں ہے بعد میں یہ جو شہید جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ روایتوں کے اندر ہے اور ان روایتوں کے بعد ہمارے پاس بھی ٹھیک ہے پس کبھی کوئی ترمنالوجی قرآن میں بھی ہوتی ہے حدیث میں ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے کبھی کوئی ترمنالوجی بلکل اسی معنی میں قرآن میں نہیں ہوتی ہے لیکن حدیث میں ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہوتی ہے اب یہ جو آخل ہے اسی سنس میں قرآن کریم میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے کس سنس میں انسان کے اندر موجود ایک طاقت اس سنس میں آخل قرآن کریم میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی آگئی ہے اب میں ایک آئے کریمہ آپ کی خدمت ناز کرتا ہوں اور یہ آئے کریمہ آخل کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے یہ آقل کہہ رہا ہوں اور ابھی تک میں نے آقل کا مطلب نہیں بتایا ہے تو آپ آقل کا مطلب وہی لے رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے اور میں بتا رہا ہوں شاید اس کے نزدیک آئے گا لیکن تھوڑا چینج بھی ہوگا تھوڑا سا چینج ہوگا آئے کریمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں سورہ بخرہ میں آیت نمبر چواریس ہے فورٹی فور اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون غور کرتے ہیں اتعمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نکی کا حکم دیتے ہو و تنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو و انتم تتلون الکتاب اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو افلا تعقلون کیا تم ہم پاس عقل نہیں ہے تم سوچتے سمجھتے نہیں صحیح اس آیت میں ایک ریمارکبل پہل ہوئے بہت عجیب پہل ہوئے اور وہ اس سے مختلف کھینچ لگا آپ کی ذماغ کو جو آپ کے اور میرے ذہن میں عقل سے ہے کیوں ہمارے میں آپ کی ذہن میں عقل کی صلاحیت کیلکولیٹ کرنے کی ہے علم لینے کی اور اس کو پروسس کرنے کی ہے ہمارے ذہن میں جو عقل ہے وہ فیصلہ کرنے والی عمل تک لانے والی صلاحیت نہیں ہے بغیر اس کی بھی عقل ہے ہمارے پاس ہماری اسطلاح میں دیکھیں مثال کی طور پر اگر ایک آدمی ہے بہت اچھا فیزکس کا پروفیسر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیاکٹر ہے ہی نہیں اسطلاح میں صحیح اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے ہمارے حساب میں اس کے پاس عقل ہے قرآن کریم کی حساب میں اس کے پاس عقل نہیں ہے قرآن کریم کی حساب میں اس کے پاس عقل نہیں ہے تو قرآن کریم کیا سمپل کیلکویشن کو عقل کہتا ہے نہیں اگر سمپل کیلکویشن کو قرآن کریم عقل فرما رہا ہوتا تو یہ جو آئے کریمہ ہے اس میں تو سامنے والا کے پاس کافی علم ہے اتامرون الناس بالبیر آئے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اس کا مطلب ہے سامنے والا نیکی کو پہچانتا ہے اور صحیح پہچانتا ہے ورنہ خدا کہتا ہے خدا عنہ مطالعہ اشارت فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا کہتے ہو لیکن برائی کا حکم دیتے ہو خدا عنہ مطالعہ نے فرمایا اتامرون الناس بالبیر کیا تم لوگوں کو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور تم جبکہ نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب اور کتاب بھی تمہارے پاس ہے تم اس کو پڑھتے ہو ٹھیک تاک عالم ہے ٹھیک تاک عالم ہے ہی تو یعنی صاحبِ کتاب ہے کتاب کا علم رکھتا ہے لوگوں کے درمیان نیکی کا حکم دینے کیلئے مشہور ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے صرف ایک مشکل ہے خود عمل خدا عنہ مطال فرمایا اس کے مطلب ہے تمہیں پس عقل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا آئیہ صرف علم ہونا اور علم کی ترویج کرنا اور علم کی تبلیغ اور عمر بالمعروف کرنا عقل کے لئے کافی نہیں اب عقل کیا ہے پھر دیکھیں ہمارے پاس جو عقل تھی وہ اتنے حصے میں کافی تھی تو اگر کسی کے پاس اتنی ہو کہ وہ صاحبِ کتاب ہے وہ نیکی پہ حکم دیتا ہے لوگوں کے درمیان اچھائی کا حکم دے رہا ہے ہمارے نزدیک صاحبِ عقل ہے